ہم سورہ نور کی آیت 61 مکمل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا پھر جب تم داخل ہو رہے ہوگے گھروں میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو تم سلام کیا کرو اپنوں کو خود کو تحیتا من عند اللہ یہ سلام ہے یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممبارکتا طیبتا بابرکت اور پاکزہ قَذَالِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے واضح کرتا ہے لَكُمْ تُمْهَارَ لِيَهِ الْآيَاتِ اپنی آیات کو لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو جو بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک برکت اور پاکزگی کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ تمہیں سلام کرنا ہے گھر میں جو بھی ہو بچہ ہے نوکر ہے اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی آپ دروازہ کھولتے ہی السلام علیکم کہیں تو گھر میں اگر کوئی اور مخلوق بھی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے سلامتی چاہے گی وہ بھی آپ کی کوئی دشمنی نہیں کر سکتی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اونچی آواز سے سلام کیا کرو اللہ تعالی واضح فرماتا ہے بیان کرتا ہے تمام آیات تاکہ آپ سمجھ سے چلیں انم المؤمنون مومن تو صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ورسول ہی اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ عَمْرٍ اور جب رسول کے ساتھ کسی کام پر ہوتے ہیں جامعین کسی اجتماعی معاملات میں کسی کام پر ہوتے ہیں لم يَذْحَبُوا وہاں سے جاتے نہیں حتی يَستَعْذِنُوهُ جب تک کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں وہ اجازت نہ مل جائے وہاں سے نہیں ہلتے اِنَّ الَّذِينَ بے شک جو لوگ يَسْتَعْذِنُونَكَ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں فَإِذَا كَانُوا اور جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں لِبَادِ شَانِهِمْ اپنے کسی کام کے لئے فَأَذَلْ لِمَنْ شِعْتَ تو آپ اجازت دے دیجئے جس کو آپ چاہیں منہم ان میں سے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ اور ان کے لئے استغفار کریں مغفرت کی دعا کریں اللہ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں پہ بہت زیادہ معاملات ایسے ہو گئے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا حکم دیتے ہیں کہیں لشکر کشی کا حکم دیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مل کر یہ تعمیر کرنی ہے بھلے وہ مسجد نبوی کی ہے بھلے کسی حجرے کی ہے تو جب تک مسجد میں نماز ہوتی تھی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے جب تک آپ تشریف فرما ہے اصولاً کوئی اٹھ کر جائے ہی نہیں اور اگر کسی کو جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کریں کہ میرا کام ہے کیا میں جا سکتا ہوں یا انتظار کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے جائیں اس کے بعد وہ نکلے وہاں سے نہیں تو عدب اور احترام کا تقاضی یہ ہے جیسے کوئی بھی کام جو مل جل کر کرنے کا ہے جیسے جمعہ کی نماز ہے جنازہ ہے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یہ دیکھیں کہ آپ حجرہ میں آرام کے لئے تشریف لے گئے ہیں اس وقت تک انتظار کریں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً سب کو کوئی ایک کام دیا ہے جب وہ کام مکمل ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتائیں کہ آپ کا یہ حکم مکمل ہو گیا ہے اب میرے لئے کیا حکم ہے اور اگر آپ فرمائیں کہ چلے جاؤ گھر جاؤ آرام کرو تو ٹھیک ہے اور اگر اس دوران ان کو اپنا کوئی کام ہے اور وہ بہت ضروری ہے یا کوئی بیماری ہے یا گھر میں کوئی پریشانی ہے تو پھر یہ اجازت لے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اگر اجازت دینا چاہیں تو دیں اور اگر اجازت نہ دینا چاہیں تو نہ دیں لیکن جو چلے گئے ان کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام استغفار کریں ان کے لئے جب اللہ سے یہ استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف کرے گا اس بات کے لئے کہ جب آپ ابھی تشریف فرما تھے یا آپ سے آپ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا تو یہ چھوڑ کر کیسے چلے گئے لا تجالو مت بناو دعا الرسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا پکارنا بینکم آپس میں قدعا عبادکم بادا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو عام دنوں میں عام دوستوں میں پکارا کرتے ہو قدعا علم اللہ اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے ان لوگوں کو جو کسک جاتے ہیں من کم لبادا آڑ لیتے ہوئے ان لوگوں کی فلیحظر اللہ تعالی جانتا ہے تو چاہیے کہ دریں اللہ تعالی جانتا ہے وہ لوگ یخالف ہونا جو خلاف ورزی کرتے ہیں عن عمری ہی ان کے حکم کی ان تسیبہ فتنتن اس بات سے دریں کہ انہیں کوئی آزمائش کوئی عذاب آلے گا اور یا انہیں کوئی اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولانے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کے لیے حکم دیں کہ آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ یا مجھے بات کرنی ہے اور یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی واض فرمائیں یا کوئی حکم فرمائیں تو یہ عام آدمی کا حکم نہیں ہے یہ کوئی تم میں سے آپس میں جیسے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہو کہ یہ کام کر لو اور تمہارا جی چاہے تو کرو جی چاہے تو نہ کرو ڈال دو آئندہ کر دو اپنی سہولت سے کر دو ایسا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولانا عام آدمی یا تمہارے دوستوں جیسا نہیں ہے کل کو بھلے تم ان کے دوست بھی کیوں نہیں تھے رشتے دار بھی کیوں نہیں تھے پھر بھی ان کا مقام جو ہے اس مقام کا ایک احترام جو ہے اس کو پہچانا اپنے رشتے کی بے تکلفی اور بے باقی کو نہ دیکھنا اب اس بات کو دیکھنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کا احترام ان کی عزت ان سے محبت ایمان کی شرط میں سے سب سے پہلی شرط ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک لیا کرتے ہیں اور چاہیے یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دے یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے اللہ یاد رکھو انہا للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارد جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے ما انتم علی جس پر کہ تم ہو ویوم یرجعون علی اور جیسے دن تم اس کی طرف لٹائے جاؤگے فینبئوهم پھر وہ انہیں خبر دے دے گا بے ما عاملو اس کی جو وہ عمل کرتے رہے واللہ بکل شئین علی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کا مالک ہے جو لوگ کام میں رکاور ڈالتے ہیں اور جو لوگ پیچھے پیچھے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کہنے کے سنا نہیں ہے یا کھسک جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کافروں کی باتیں رنج پہنچاتی ہیں یہ اصل میں منافقین نے کیا تھا اور منافقین ایسا کرتے تھے خاص طور سے کچھ مرتبے کچھ غزوات میں بھی غزوہ تبوک میں بھی ان کا یہ بہت وہ ہے نماز جمعہ میں بھی یہ ایسا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اگر عام اور معمولی لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے وہ تو نیتوں کا مالک ہے تو اس لئے وہ اس کے مطابق فیصلہ فرما دے گا اور پھر جب مر کر بھی اس کے پاس جائیں گے تو وہ جتلا دے گا وہ بتا دے گا کہ جو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ آپ کے ایک ایک عمل کو بلکہ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے سورہ نور مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ اب ہم سورہ فرقان شروع کرتے ہیں سورہ فرقان مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرقان نازل کی على عبد ہی اپنے بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ اس فرقان کے ذریعے وہ بندہ جہان والوں کو ڈھرانے والا ہو جس کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وَلَمْ يَتَّخِض اور نہیں ہے وَلَدَ اس نے کوئی نہیں بنایا بیٹا وَلَمْ يَكُلَّهُ اور نہیں ہے اس کے لئے کوئی بھی شریکن شریک فی الملکی اس کی بادشاہت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِن اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک وقت اور اندازہ لگایا اللہ تعالیٰ فرقان کہا ہے قرآن مجید کو فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو جدہ جدہ کرنے والی تو یہ کتاب یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بلکل ٹھیک ٹھیک نازل فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے پورے جہان کو اللہ تعالیٰ کے یہ حبیب اللہ کا یہ رسول اس فرقان کی وجہ سے یہ فرقان ڈھرا سکے یہ حبیب اللہ کا اس فرقان کے ذریعے ڈھرا سکے اللہ تعالیٰ کے پاس بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے وَتَّخَدُوا مِنْ دُونِہِ آلِحَا تو انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا مابود لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا وَمَابود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ اور وہ کچھ بھی کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں لئے انفسی ہم اپنے آپ کے لئے بھی ذرن کسی نقصان کے وَلَا نَفْعَان اور نہ ہی کسی نفع کے وَلَا يَمْلِقُونَ اور نہ ہی ان کی ملکیت ہے ان کا اختیار ہے موتاً موت پر وَلَا حیاتاً اور زندگی پر وَلَا نُشُورَ اور نہ مرنے اور جینے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر وَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں انہادا اللہ افکن کہ یہ تو صرف ایک گھڑی ہوئی بات ہے افتراہو جسے گھڑ لیا ہے وَعَانَهُ اور اس کی مدد کی ہے علیہی اس کے گھڑنے پر قوم ان آخرون ایک اور قوم نے اور لوگوں نے فَقَدْ جَاؤُ ظُلْمًا وَزُورًا اور بلا شبہ وہ ظلم اور زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں وَقَالُو اور انہوں نے کہا اساتیر الاولین یہ اگلوں کے افثانے ہیں ایک تتبہہ جسے لکھ لیا ہے فَهِيَتْ تُمْ لَا عَلَيْهِ جو اس نے پڑھیے جاتے ہیں بکراتوں و حسیلہ ان کے سامنے صبح بھی اور شام بھی قُل فرما دیجئے اَنْزَلَهُ الَّذِي اس کو تو نازل کیا ہے اس حسی نے یَعْلَمُ السِّرَّ جو چھپی ہوئی بات جانتا ہے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی بھی وَالْأَرْضِ اور زمین کی بھی انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالی کانا غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کافر لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن تو نیرا جھوٹ ہے جسے یہ نبی خود گھڑ کے لے آیا ہے اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے اے نبی اکرم بلا شبہ یہ زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اگلوں کے یعنی وہ لوگ جو گزر گئے ان کے فسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں اور وہ صبح و شام ان پر پڑھے جاتے ہیں کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو اس قرآن کو اس فرقان کو تو اس حسطی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں کے زمین کے سب حید جانتا ہے بلا شبہ وغفور ورحیم ہے وقالو اور کہنے لگے مالی حاضر رسولی اس رسول کو کیا ہے یاکلو تااما کھانا کھاتا ہے ویمشی فی الاسواقی اور بازاروں میں چلتا ہے لولا انزل علیہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے اوپر ملکن ایک فرشتہ فیقونا معاہو نزیرا تو وہ ڈرانے والا ہوتا ان کے ساتھ چلتا اور سب لوگ ڈر رہے ہوتے او یلقا اور کیوں نہیں ڈالا جاتا علیہ ان کی طرف کنزن ایک خزانہ او تکونو لہو جنت یا ان کے پاس ہوتا ایک بہت بڑا باغ یاکلو منہا وہ اس میں سے کھاتے وقالا ظالمونا اور ظالموں نے کہا ان تتبعونا اللہ رجل مزخورا کہ تم ایک جادو کیے ہوئے شخص ہی کی اتباع کرتے چلے جا رہے ہو انزل دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی فضلو تو وہ سب بہک گئے فلا یستتیعونا سبیلا اور ان کے پاس کوئی سیدھی راہ پانے کی استطاعت بھی نہیں تبارک اللہ وہ ذات بابرکت ہے انشاء اگر وہ چاہے جعل لکا خیرا تو آپ کے لئے بہتر بنا دے اس سے بھی زیادہ اچھا دے دے منزالی کا اس سے بھی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں منزالی کا جنات اس سے چیزیں بہتر دے دے یعنی ایسے باغ دے دے یہ تو ایک باغ کہہ رہے ہیں آپ کو ایسے باغ دے دے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں وَيَجَا لَقَا قُصُورَ اور آپ کے لئے ایک نہیں کئی کئی محل دے دے بلکہ اینہوں نے تو قیامت کو بھی جھٹلایا وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیے لمن قذبہ جس نے جھٹلایا بساعتی قیامت کی گھڑی کو سائیرہ دہکتی ہوئی جہنم ازارہ اتھوں جب آپ دیکھیں گے مِمَقَانِمْ بَعِیدٍ دور دراز سے سمعو لہا آپ سنیں گے ان کا تغیوزم وزفیرہ چیخنا چلانا اور غزبناک ہونا وَإِذَا اُلْقُو اور جب ڈالے جائیں گے مِنْحَا مَقَانًا اس سے جگہ پر دیئتاً ایک تنگ جگہ پر مُقَرْنِنَا جَكْڑَ ہوئے زنجیروں میں دعو وہاں پکاریں گے ہنالی کا اس جگہ پہ سبورا حلاقت کو وہاں اپنی موت کو یاد کریں گے اور چاہیں گے کہ مر جائیں لَا تَدْعُوا لِيُوْمَا تب انہیں کہا جائے گا آج نہ پکارو سبوراً واحداً آج تم ایک حلاقت کو آواز نہ دو وَدُو بلکہ بلاؤو سبوراً کثیرہ پناہ میں رکھے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کفار کا اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے جب جب جہنم کا ذکر آئے یا جہنمیوں کا ذکر آئے عزیزانِ گرامی ہمیں چاہیے کہ وہاں ہم رکھ کے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہی ہمیں ان سے بہت دور رکھنا ہم ان جیسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے اور اگر جانے ان جانے میں کبھی کوئی ہو بھی جائے تو اے اللہ یا ہو گیا ہو تو اے اللہ ہمیں معاف فرما ہم نئے سیرے سے شروع کرتے ہیں اور دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہتے ہوئے پھر سے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی اطاعت میں اور فرما برداری میں داخل ہو جائیں یہ کافروں نے کہا کافر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تمہارا رسول جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے اگر ہم مان جائیں کہ یہ رسول ہے اگر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی ساتھ میں چلتا ہوا آئے اور اس سے وہ ڈرانے والا ہو اس سے سب کو ڈر لگے اور یا ان کے پاس ایک ساتھ کوئی آسمان سے خزانہ اتار دیا جائے ابھی اسرت کی زندگی ہے تو ایک دم ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے یا ایک ساتھ ان کو ایک بہت بڑا باغ دے دیا جائے جن میں سے یا خود بھی کھائیں اور سب کو دکھائیں وہ باغ تو اس وقت ان ظالموں نے کہا اپنے مومنین سے کہ تم ایک جادو کیا ہوئے ایک مسہور جن پہ سہر کیا جاتا ہے اس شخص کی اتباع کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مثالیں بیان کرتا ہے کہ یہ بہک گئے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی سب کیا تھا اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے اس نے اس جنت سے اس ایک باغ سے کہیں زیادہ بڑے اور بہترین باغ اور ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں آپ کو ابھی دے سکتا ہے یہ ایک خزانہ کہتے ہیں اللہ کئی خزانے دے سکتا ہے بلکہ یہ تو خزانہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ محلات خزانوں سمیت آپ کے لئے آپ کو دے سکتا ہے لیکن یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے اور انہوں نے تو قیامت کے دن کو جھٹلا رکھا ہے رکھی ہے اور جب آپ ان کو دیکھیں گے دور سے جہنم میں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ یہ غزبناک ہیں چیخیں مار رہے ہیں آپ ان کی چیخیں سنیں گے اور آپ ان کی غزبناکیاں دیکھیں گے جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور پھر ایک بہت ایک سے زیادہ ایک جہنم سے اور بھی زیادہ پھر انہیں اگلے درجے میں لے جایا جائے گا تو وہ اور بھی زیادہ تنگ ہوگی اور یہ وہاں پہ آوازیں لگائیں گے اپنی ہلاکت کو اپنی موت کو کہ کاش ہم یہاں پہ بلکل ہلاک ہو جائیں برباد ہو جائیں مر جائیں اور اس عذاب سے شاید ان کا یہ گمان ہے کہ اب اگر انہیں ہلاکت مل جاتی ہے تو عذاب سے نجات ہو جائے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اللہ کے فرشتے پکار کے کہیں گے تم ایک ہلاکت مانگتے ہو تمہیں تو ایک ساتھ بہت ساری ہلاکتیں چاہی ہیں تم تو بس اب ہلاکت مانگتے چلے جاؤ کیونکہ تمہیں موت نہیں آئے گی یہی تمہارا عذاب بڑھتا چلا جائے گا جلد ایک بار تمہاری خال ایک بار جل گئی خال نہیں کر دی جائے گی تکلیف کم نہیں کی جائے گی قل فرما دیجئے اذالک خیرن کیا یہ بہتر ہے ام جنت الخل دی یا ہمیشہ ہمیش کی جنت زیادہ بہتر ہے اللہ تی وعید المتقون جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ متقین سے کر چکا ہے کانت لہم ان کے لئے ہے جزاؤں و مسیرہ جزا بدلہ اور واپسی کی جگہ لہم فیہا ما یا شاؤن ان کے لئے ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے خالدین ہمیشہ اس میں رہیں گے کانا علا رب کا یہ ہے آپ کے رب کے ذمہ وعدم مسئولہ یہ ایک وعدہ ہے اور یہ ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے یہی سوال بھی ہمیشہ رہنے والے جنتی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے گا اللہ کے پاس تو بہت ہے اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ کیا یہ عذاب جو اللہ نے انہیں بتایا ہے یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بہتر ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ متقین سے وعدہ کیا ہے اور ان کے لئے متقین کے لئے جزا بھی ہے اور واپسی کی جگہ بھی ہے اس میں ان کے لئے وہ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے جنت میں ایک اور بہت اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت رکھی ہے کہ انسان ابھی سوچے گا ہی کہ اسے یہ چاہیے تو فرشتے وہ لاکھے پیش کر دیں گے اور ابھی انسان فرشتوں سے حیرت سے پوچھے گا ابھی تو میں نے زبان سے کہا بھی نہیں کہ یہ مجھے چاہیے کہ آپ جاتے لاتے ابھی تو میں نے سوچا ہی تھا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو کچھ استعمال کرنے کو کوئی زیور پہننے کو کوئی ریشم پہننے کو کوئی گھومنے پھرنے کو کسی بھی چیز کو وہ فوراں ہی ہو جائے گا اس کے سامنے اس کا کام اللہ تعالیٰ اس کی خواہش تمنا فوراں پوری کر دیں گے اور پھر وہ ہمیشہ کے لئے اس کیفیت میں رہے گا یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے یعنی آپ اس کی دعا کریں یہ آپ کو ملے گا عزیزانِ گرامی سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی جنت میں داخل فرمائے ہم سب مسلمانوں کو اور پاک پروردگار ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمالے ہمارے عمال اس قابل تو نہیں ہیں اور ہمیں یقین ہے آئندہ بھی شاید نہ ہوں لیکن اس کی رحمت سے بہت امید ہے اور ہاں ہم دعا تو کر سکتے ہیں وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جیس دن وہ اکٹھا کرے گا وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان کو بھی جن کی عبادت کرتے تھے مِن دونِ اللہِ اللہ کو چھوڑ کے فَيَقُولُ تو وہ کہے گا پوچھے گا انتم اضلل تمہیں عبادی ان لوگوں سے جو بت ہیں یا جو بھی شریک ہیں کیا تم نے میرے بندوں کو بہکایا ہے ہا اولائی ان کو ام ہم دل السبیل یا وہ خود ہی بھٹکے ہوئے تھے قَالُ سُبْحَانَكَا تو وہ کہیں گے تو پاک ہے مَا کَانَا يَمْبَغِ ہم اس لائق نہیں تھے ہمارے لائق یہ کام نہیں تھا لَنَا ہمارے لائق اَنَّتَّخِذَا مِن دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا کہ یہ ہم ان کو تیرے سوا کوئی کارساز بتاتے وَلَاكِنْ مَتْنَعَتَهُمْ تُو نے انہیں بھی سامانے زندگی دی وَآبَاءَهُمْ ان کے باپ دادا کو بھی دی حتیٰ نصو ذکرہ یہاں تک کہ وہ تجھے تیری یاد ہی کو بھول گئے وَقَانُ قَوْمَمْ بُورَ اور یہ تو لوگ حلاق ہونے والے ہی تھے فَقَدْ قَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونا اور انہوں نے جھٹلایا جو کچھ تم کہتے تھے فَمَا تَسْتَتِعُونَا سَرْفَمْ وَلَا نَسْرَا اور لہٰذا اب یہ اپنے آپ کو عذاب سے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے نہ کسی سے مدد لے سکتے ہیں وَمَيْ أَدْلِمْ مِنْكُمْ نُزِقُ عَذَابًا قَبِيرًا اور تم میں سے جو شخص بھی ظلم یعنی شرک کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے یعنی اُس دن جس دن فیصلہ ہو رہا ہوگا جنت اور جہنم کا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو جن کی ساتھ شریک کیا جا رہا ہے یعنی جن کے ذریعے جو بُتھ ہیں یا جو بھی شریک ہیں وہ سامنے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہیں میرا شریک بنا دیں تو وہ کہیں گے تو پاک ہے اے الہی ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں بلکہ تُو نے ہمیں سامان زندگی اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا ہمیں بھی دیا ان کو بھی دیا وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کافروں یقیناً انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا اب نہ تو تم اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہو نہ عذاب سے نکالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ آپ تم کسی سے مدد لے سکتے ہو اور تم میں سے جو شخص بھی ظلم یعنی شرک لائے ہے تو ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے وَمَا اَرْسَلْنَا اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے اِلَّا سِوَائِ اِنَّهُمْ کے وہ بھی لَيَا اَقُلُونَ ضرور کھاتے تھے اَتْتَعَامَ کھانا وَيَمْشُونَ اور چلتے تھے فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں وَجَعَلْنَا بَعَادُكُمْ اور ہم نے بنایا تم میں سے کچھ کو لِبَعَدٍ کچھ کے لیے فتنہ عزیزانِ گرامی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کافر لوگوں نے آپ کے اوپر مومنوں سے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے جو بازاروں میں چلتا ہے تو انہیں بتا دیجئے کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو بازار میں نہ جاتا ہو ہم نے سبھی انبیاء سبھی رسول اپنے بندوں میں سے بنائے ہیں اور ظاہر ہے انسان کو بھوک بھی لگے گی وہ کھانا بھی کھائے گا بازار میں بھی جائے گا تجارت بھی کرے گا خرید و فروخت بھی کرے گا ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے اور اب آپ صبر کریں کیا آپ صبر کر سکتے ہیں تو اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے آپ کا رب ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے نوٹ کر رہا ہے لکھ رہا ہے اور اس کے مطابق پھر انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا عزیزانی اگرامی الحمدللہ ہمارا اٹھاروان سپارہ ختم ہوا لیکن سورہ فرقان چل رہی ہے اس کو پھر یہی سے ہی کل شروع کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی